باہی گروہ تم سمراتھ بڑھا میری ماتھ دھوری رام پالے اکرت کنا پورن دریشت تیری رام پالے اکرت کنا پورن دریشت تیری رام سہت دی پابن بکڑویچ آدمک انا دمان رہے سنگی پیاریوں اب ستکارنل آکھو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ کی بانی دا پروا ساڈے پیاس سے منان دی پیاس بجاری اسی جیبن چوکت سکھاری اسی ستکارنل آکھو جی بانی دا پابن بچن ویسر گئی سب داد پر آئی جبتے ساتھ سنگ تو محباہی پیسے پڑا پیراکیتن کر کے ساڈے آتمک اوزندی تریپتی کروہ رہی سن گروہ سے کرپا کرن سن سارے انگرو جرنل ننیڈتا بن جائے پشلے دینہ پچھ آپ جنی لڑی بچار رہی سا گروہ دین پارچھا دا پرکاش ہوئے ہیں نانے گروہ دیاں لونیاں لینیاں پیتا گروہ دیاں اونگل پکڑ کے دورے یہ رہمت ملی گروہ رام داس جی توم باد ویچ تانگروہ بردن پارچھا جی تکتے براہج بانہو نے پٹانے آکے گروہ جرنل مچ گروہ پاتشاہ جی سجی استد میمہ کتی آخر کار او دو پتہ جا گیا شکھ جگتہ پرمپلے کھا دور ہو گیا اصل بچ گروہ کون ہے گروہ کسی شریر دانا نہیں ہے گروہ ایک ادھے آتمہ کھونہ دانا ہے سات پرک جن جانیاں سات گردیس کا نو جس کے سانسی کو ادھرے نانکہ ہر کن کو اس تو بات سوچے پاک جانے امرسہ صاحب شہر پر رحمدہ داستی نے بسایا سی او دا تالک دوایا ہویا سی انہوں پکا کروایا اے دے نانکی یاد رکھن جو بات ہے سنتوک سر پہیا بنایا حضور نے اے اوہ دے شروبر دے بج بج کار دربار شیفتی امارت بنائی اور بڑے پروں کو لیکھے آج ساتھے جبائے جانجے نے میں اے بھی کوڑے نگل سنجھی کریں گا اگے جا کے میں بار بار بیمتی کریں گا دربار شیفنو تسی جتنا بھی نیڑے تو جان سکو نیڑے چڑے دے ماچے دے لاکھے بیچ چھوٹا جگ پرچارک دورہ کی جا کیونکہ دا کارنے سی بھی سارے گرو سی بان کومو بچر کے بھی سکھ چھنگتا مچ گرمت دا پرچارک خود بھی کار دیا سن تین آل جڑے پرچارک سن انہوں کے بھی نظر رکھی جانجی سی بھئی کسے طریقے اسی گرمت دی لیہوں لتھ کے مانمت دے راتے پاندینہ بڑھ جے گے اوستو بعد مچ گروہ اٹن پاچھا نی مہارج نے اے دے درمیان ہی یاد رکھو جے ترن ترن سیب شہر بھی بسائیا کہ پاون پاکتر سروبر تے دربار سیب بھی بنایا ترن ترن سیب دی دی مہارج ہوتا ہے ایک ادھے انہوں نے یہاں کے حاسن اور چلو کار چلی تو آپ کو ادھو سنجی کرنگے آج گروہ اٹن پاچھا دی ہی لڑی لیکن چلنے لگائیں گروہ اٹن پاچھا دی ہی لڑی لیکن چلنے لگائیں گروہ اٹن پاچھا دی مہارج نے شریعہ کو بید پورا وہ بھی بسائیا ہے یاد رکھے گروہ اٹن پاچھا دی جی ہی مہان دین ہے انہوں نے کرتار پر سیب بھی بسائیا ہے کرتار پر سیب جلندر دلا کے دو کرتار پر سیب نے ایک گروہ اٹن سردہ بسائیا ہویا ہے اس وقت لیے جیڑی اج میں کرتار پر سنجی کرنی جاؤں ہے دنیا دے اندر آج دے بیچار نو ملے تیار نہ سمجھے ہو جہ تم پہلا پہلا میں نکھ ترتی دے تختی دے آیا نہ تب کوئی تارمکستان سی نہ کوئی تارمک گرنٹ سی بندے رکے میں پتہ لگیا ابھی رب ہے اے نے جنہوں قدرت دے نظام نو دیکھیا او دے سسٹم نو سمجھدہ چلا گیا اے کی شورت دیاں اکھاں کھڑ دیاں گیا اے نے کیانوی چبادہ ہندہ چلا گیا یاد رکھے جے بہت یاندی ہو سوچ سامنو رب دیکھے پیج دے سمجھے اتھی آکے ہندی ہے سوچ ہندی بندے کو سوچنو کئی کنک ورت دے ادھے مطابق دے سمجھتا دیرہ جنہوں بشار ہندہ چلا گندہ ہے جنہوں نے اتھی آکے ترتی دے تختی دے اس قدرت دے نیجو نو دیکھیا پرکھیا تھے صاحب کہنے ادھے کچھ بھی نہیں سی ادھا سمجھاؤنو بڑا پر بندے نے نانک ساتھ داتار شناکت قدرتی شناکت دا ارتندہ پہچان کر لی او دو بندے نے قدرت بچوں قادرتی پہچان کر لی میں پنگتی پھر دو بارے پڑھنا ہے یہ ہر بچار کیوں نانک ساتھ داتار شناکت قدرتی انہیں شناکت کر لی بھی قدرت ہے وہ جو بندے نے سمجھیا او نے بچوں ایک برمنی جار پیدا ہویا بعد بچے گالک بکری ہے ملوک نے بچارے نے آکے ساتھی سوچ با لی میں پوچھیں ابھی میں دنیا نوں جامدی بیکھنا ہے اے کون چلاؤں دا ہے او کہنے لگے ایک دیبتہ کھڑا کردتا چلاؤں دا ہے او کہنے لگے میں کرنی جامدی بھی بیکھتا میں مردی بھی دیکھتا ہے ماردہ کون ہے او کہنے لگے آ ماردہ ہے ایک دیبتہ کھڑا کردتا وہ تا سامنے ایک کھڑا کردتا ہوں دے پھر او کہنے لگے میں دنیا نوں جامدی یا مردی نہیں دیکھتا میں دنیا جیوندی تلدی بھی بیکھنا ہے او کہنے آ چلاؤں دا ہے ایک کو دنیا سامنے مورتی گھڑی کردتی او کہنے لگے آہرانی دیگا لے دنیا کیون چالی نہیں رہی دکھ سک بھی بھوگ رہی ہے او کہنے لگے دکھ سک اہاں تلندہ ہے کردیاں 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 منوکھ دے سامنے تیتی کروڑ دے بھی دیبتہ کر کے رکھ دیتا اور منوکھ دے او کہتا ہوں دے گیا پھر انہوں نے مشکل بڑھ گی او ان مشکلیں بڑھ گی بھی اے دا نہ کی ہے او کہنا فلانا اے نہ نہ کی او کہنا فلانا کہنے لگے جڑیہ تو بھی شبد نہ لیے نا جینا دے نامانا لی جنہ ہے پھر دنیا کے شبد نہ لیے شب کہنے لگے بہت بہت ودیا گال کی تھی اینڈیاں دے نا جیتے رکھو نڑو تو اکدہ ہی نام جیتے رکھ لے اے جیتی کروڑ دے نا جیتے رکھو نڑو تو اکدہ ہی نام جیتے رکھ لے ایک پرویشور دا نام جیتے رکھ لے سارا کچھ ہوئی کردیا ہے اے برحمان دی کھاٹتا ہے ساری اے دے ایک مالک نے اور کرپا کی تھی کہہ لکھے جدوں بھی دنیا دا بکاس ہویا ہے اتبت پرنوں شبدیں ہو بے شبدیں کی پھر اوپت ہو بے سارے سلسلات یہ شبد نہیں ہے نا حضور نے کرپا کر جتی کہہ لکھے میں بچوں شاکش نو کن کے تن شبد نر جوڑن لکھے یاد رکھے شاکش کٹ دیتا شبد نر جوڑ دیتا پہلا بچے کہ شاکشی اسی اور شاکش اپنی مردینہ تلاؤں دا سی ساتھ گروہ نے شبد نر جوڑ دیتا اور اتھوں تک بطن کہہ دیتے پہ جدوں کہنے روڑ پہی تو گربان ہی نو گروہ کہیں تو میں نو گروہ بے نہ کہیں توکہ شاکش گروہ نہیں ہے گروہ تی اثر بچے شبد ہے تو گروہ نارک صاحب نے ایک نمی پر دپائی شبد بھی چھانے تارمک گرنٹ بھی چھانے تارمک ستھان بھی چھانے تارمک پیر پیغمبر بھی چھانے یاد رکھے ہو جئے پر شبد نو کسے بھی تختینے کونے اکتے گروہ کہکے نشی پکاریا جلنا ہے گیتا نو بہت بڑا رب دا گیان من کے نوکانے منیاں مہا پاردک نو بہت بڑا گیان منیاں رمین نو بڑا کچھ تم درجہ دتا بائی بل دنیا دے دلانتے تک پہنچ گئی پر یاد رکھے شبد گروہ کسے نہ نشی ٹوڑیا شبد نے پہلا ایک دنیا دے اندر نمہ پر تک روپ رکھے گروہ نانک صاحب نے شروعات بھی تھی کہہ دھتے بھی پلیا جڑا شبد ہے نا پہ گروہ یاد رکھی میرے دوارہ اصل شبد پر گٹ ہونا ہے اصل پچھ گروہ تیرا شبد ہی ہے تو گروہ نانک صاحب جنے پابن شبدہ نیک پو تھی اوہ حضور دیکھوڑ ہوں تیسی میں بار بار آجتوہ دیکھوڑ بھی انتی کریں گا پھر کسے دا تیازہ میں چلے بھی جابے تجوایوں نو عواج مار لیو مان پر دیو سیوئی ہے پیارے آو کریں جی نے جگہ جگہ چھوڑ جگہ چھوڑ رہنے جگہ چھوڑ شبد قرآنک صاحب نے جوڑیا JOSIIch شبد نہ گروہ نانک صاحب نے جوڑیا انہیں جھوڑیا جگوں پہنس سکنا نہیں جوڑیا اچھا جگو جگاٹ آٹا غروس س 들고 سک عنہ ابنے جوڑیا ہوئے ہیں انہیں صدیب رہنے چانتارے جب تک بھی انہیں صدیب اب Ug pani کردی تو گردیو ساکھے پاچھا نے کرپا کی تھی وہ گروہ نانک سیو جی پابن پویتر بانی جی پوٹھی جیٹا ذکر پائی گرداز جی کہیں بلی کر دینے آسی کاؤں نکی نکی گلتے پڑک جانے ہیں وہ پائی گرداز جینا سکھ پوٹھی نو کتاب کے ہیں آسا ہاتھ کتاب کا دو باری شکل پڑتے ہیں پچھن گال ایمان دی کاجی ملہ کٹھے گوئی بٹا سانگ بڑتایا جاکھنا سکھے قدرت کوئی پچھن پول کتاب نو ہندو بٹا کے مسلمان ہوئی دا ساتھ کتاب دا ارثون دا پڑن جو گا تی اونہ نے کرپا کی تھی گروہ نارک سیف سچی پاچھا دی مہارج نے امرت بانی جی پوٹھی اپنے پول رکھی اور ایک وینتی اور کرنا بڑی تھی آنا سنیوں جدوں اپنا بھی پردیشہ مچ جاننے ہیں کسی بھی کرومبار جاننے ہوگی جدوں بھی بندہ کرومبار جاننے ہیں پہنی گل تا پچھ کے ہی جاننے ہیں بیوتوار دیوستے کی کی لے کے ہمان جناب ہی پچھ کے تھی اب اتباروں پون کر کے پچھ لے بیوتوار دیوستے کی لے ہمان بندہ جیڑے بھی شہر جاننے ہیں اوٹھوں بھی کوئی مشہور چیز جو اپنے بہت پیارے رشتے لی لے کے ہونے ہیں مان لوگ کسی نو پت نہیں پیاری ہے کسی نو پت ہی پیار ہے کسی نو پت پیارے نہیں اتیاد کو گنون علیہ سے منو پچھی ہے تسی صبح اٹھ سال دی پہلی اداسی کیتی ہے تے تسی کنیاں تھاماتے گئے ہو بڑے اکھے شہرہ چھ تسی گئے ہو جگرنات پوری گئے ہو پناس دی ترکیتے گئے ہو بڑی ہر دوار دی ترکیتے گئے ہو لاہور گئے ہو تسی کٹے کٹے اکھے شہرہ لے بچ گئے ہو تے تسی اپنی ماں ماتہ ترمتہ بازتے پجلی اندھو گئے پتہ مہتہ کانو بازتے پجلی اندھو گئے دادہ شیمن رین بازتے پجلی اندھو گئے اپنی دادی بناسری بازتے پجلی اندھو گئے اپنی ماں سی بازتے پجلی اندھو گئے اپنے ماں سی دے پتر رام تھو من بازتے پجلی اندھو گئے اپنے سورا چندو اوش سورا جیڑا چندو رانی ساچ بازتے پجلی اندھو گئے تسی کدے کسے بازتے پجلی اندھو گئے تو اسی اپنے پترہ واسطے کو جلیاندہ ہوئے بابا شریعت انتے لکمی دافتی ہے تو اٹھا جی جائے پائی جائے رام جی تو اٹھا پہنے بے بے نان کی تو اٹھا آتھا پیارا رشتہ ہے ایس تربندی دینا گہرا جڑیا ہوئے ہے سلطان پر بلو تین گہرا جڑیا ہوئے ہے پائی بدرے واسطے کو جلیاندہ ہوئے ماتاں دکھو پائی مردانے دی جڑا پروارہ ہوئے واسطے کو جلیاندہ ہوئے شیف کہنے نہیں پتر میں کس ہے واسطے کو جلیانے لے کے آیا ساتھ گروہ تینوں کوئی پیارا نہیں سی کہنے پیارا بھی بڑا سی جی تینوں پیارا سی تھا تینوں باہر کچھ پسند نہ آیا کہنے میں سفر پہ تھی کہنے پسند بھی آیا پھر لے کے آیا کہنے لے کے بھی آیا میں عام باپو برگا باپو نہیں سی تیرے جوگے کپڑے لے ہوں دا میں عام پتہ برگا پتہ نہیں سی تیرے جوگے چاند کھڑونی لے ہوں دا تیرے کپڑے بھی پھٹ جانے سن چار دن بعد تیرے کھڑونی بھی ٹوٹ جانے سن سب تو پیارا رشنہ بینوں سکھ دا قربانی بچبار برپڑ دیو سکھ نو بڑا پیارا سب کیا ہویا ہے آپ وہ سکھ ساتھ گروہ کے پیاری ہو ایک روگ چار کہنے لگے بینوں آتھ دا پیارا گروہ کا سکھ ہے تے سکھ دے واسطے میں آتھ دی پیاری چیز لے کے آئے ہیں ستھ گروہ کی لے کے آئے ہو کہنے لگے میں ربداس جی کوڑوں کبیر شہب کوڑوں شیخ فرین کوڑوں میں انہاں پگتا کوڑوں رب دی پانی لے کے آئے ہوں گروہ کیا سکھا میں نے تو آتھ دا پیارا سی میں تیرے باستے آتھ دی پیاری گروہ کی پانی لے کے آئے ہیں تاکہ رنگ دی دنیا تک شبت تیری زندگی دا ساتھ دے وے گروہ کا بچنا بسہ دی نہ لے جال رہی دوبے تس پر نہیں لے بے پاہے نہ سکے جالے آج بھی گروہ کی معنی سنگیت نہیں ہے گروہ نے کہے دنیا بھی اینا داتا اور سنگیت سی جوڑیا یہ بدقسمتی ہے اسی پھر دوبارے داتا اور جڑ دے جا رہے ہیں گروہ نے سنگ شبت مرا جوڑیا تھی گروہ نانک صاحب نے شبت اکٹھا کر کے تھان تھان دے جا کے پوتیاں بیٹھ لکھ لکھ کے بچنا تے لے کے آئے سنگرو کیا سکھا تاکہ تیری چوڑی بیٹھ میں شبت پا دے یا تیری زندگیدہ صدیب ساتھی بن جائے پوتی جنہوں تنگرو انگت صاحب جنہوں گرگتی ملی تے ادھوں سوپ پوتی جوبہ نہیں گروہ انگت جوڑ ملی بابا گری نہ مڑی نہ گو اور گروہ انگت کے یہ ماہیں گروہ انگت صاحب تے گھردیت بسیاں ہویا گروہ انگت صاحب ہے تے گروہ انگت صاحب گھردیت کے میں باس گئے کہنے لگے شبد روپوں کے باس گئے انہاں گروہ انگت صاحب جنہوں پہ بابن پہ بکتر بانی دیت ہوتی ڈاکٹر راتن سنگھ جگی پروفیسر سہب سنگھ دی پائی گیانی جڑے جنہ نے ہونٹی کا کیتا ہے گیانی ہربان سنگھ دی جہاں پائی میر سنگھ دی انہ سالیاں دی گھنٹی بکھو بکھری میں صرف ڈاکٹر تارن سنگھ دی گھنٹی بڑھنا سالی کر رہے ہیں پروفیسر پیارا سنگھ پرم نے بھی گروہ انگت پرکاشی کتاب لے کیوں تو دیت دیں کر بکھ رہا ہے میں بہتی کر رہاں بھی آپ اڑھ جنا جائیے نو ساٹھ بن جا شبد گروہ انگت صاحب دی دے ترے گھر سرو گروہ انگت صاحب دی دے اے امرت میں بانی پہتی بکھو بکھری ہے گروہ انگت صاحب دی بکھری ہے گروہ انگت صاحب دی بکھری ہے گروہ امرت صاحب ستھے بکھری کے которوابکت آیا تار گونٹ ونجیڑی کرگنٹی کرومنند تی تا اون دو بھی گروہ بانی تیا دومیں پتیا تانہ گروہ امرت صاحب 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 پاکچا جان بکھریٹ کی تیا گروہ امرتال تھی دی پابن پاو گ特 ربانی سچے پاچھا نے پابر کھدانہ لے کے ان اگے گروہ اٹھل پاچھا جی مہارج نے بکشت کی تا گروہ رام دا سچے پاچھا نے چھ سو سنتالی شبد نے ایس سو بارہ شبد گروہ اٹھل پاچھا جی مہارجی پویتر بانی دینے وہ سارا کھدانہ تیار ہو گیا تے انہاں دے نال گیارہ پٹا بھی بانی بھی آگئی ہے کیونکہ گروہ سچے پاچھا جانے اور سوڑہ سو چار بچ لکھا جانے اگے جا کے پرکاش ہونا ہے سوڑہ سو ایک بچھ ارمتہ ہوئی سی وہ ایک گل بکری ہے پر میں بیلتی کریں پندرہ سو اکیاسی بچھ پاچھا آ چکے ہوئے نے گوئیل بار سے میں کاری زکر کرتے ہیں تو آڈے نا پندرہ سو اکیاسی بچھ پاچھا گروہ جانے میں چاہا چکے ہوئے نے انہاں دی پابر کبھتر بانی پتاندے سوئیے گروہ کے نصب جی تیرہ سو پیٹاسی انکتوں لے کے بیس میں یہ گروہ اٹھل پاچھا جی لے نے پاچھا ہوں گے پتاندے سوئیے جاندے لے کے اوہ سمچی بانی بھی گروہ صاحب دے کون ہے پاچھتانی بانی بھی گروہ صاحب دے کون ہے ساری بانی تا خزانہ گروہ صاحب دے کون ہے پر پوتھیاں بکو بکری ہیں نہیں یاد رکھے ہوں میں بار بار دھو رہی جاماں ہونے اٹھوں جا کے گربوت دے آندھر جو گبات ہے گروہ دے شریر دے برابرہ اس کو بھی پہلا میں ایک گل کہہ دیا ایک بڑا بڑا توکھا ساڑنا پہلا بھی اندھا آ رہا تے آج بھی آ رہا تے آج بھی آ رہا شور تو نہیں جنگا نہ ہونا راجے مہاراجیاں دا کے چکنا شید اے ہوئی گرگت دی ہے انہوں نے یوں لگیا پر اے مہنگے او لوگ گرگت دی لئی ہمیشہ لار سا رکھ دے رہے گروہ دے برابر تخت بھی لوں دے رہے اسی سکھی دا صلی روپ نہیں دکھایا پوستو بار بھی ٹھڑی میں گل کرنی چوندہ سا اے سنہیں اور گروہ دے برابر تخت لاؤن دی کوشش کر دے رہے نہ کبول ہوئے سکھ سنہ سمجھ دی رہے ہون جدوں انہوں نے اے سارے اوپر آزے بے کار چلے گئے تب باپ نے پھر چھین چند دے بڑے ایک نمی گل شروع ہوئی ایک باری میں وہ سکھتا اپنی عادت پوری کر لاؤں جتوں اڈیٹوں کی شہر کوئی دیہا ہووے جن ایس کا دولہ بٹھونا چاہے میں ہر روچ بینٹی کرنے میں چتھوں تو انہوں نہ سمجھ لگی ہاتھ کھڑا کر دی میں کوئی طرح نہیں اتھو یا پبچار کے پھر شروع کرنے گرو نانک شہب جیدے پتر بابا شری چند نے ایک کتاب لکھی جیڑی کتاب لکھی جوگ ماتدی میمہ لکھی پر انہیں اپنی کتاب دا ناؤں رکھیا ماترے ماترے نا مطلب ہوندہ ہے پی لگا ماترے ہیں تو سمجھ دے ہوگے پی لگا ماترہ دا کلیہ دا کوئی عرث نہیں ہوندہ پاپ جیڑے میرے بولنے ہونے دا بہتا بڑا عرث نہیں اپنی کتاب دا ناؤں رکھیا ماترے ہیں جو کلی لاؤں لگی ہوئی یا کلیہ گناہ لگیا ہوئی یا کلیہ ٹپی لگی ہوئی یا اکھڑ تو بینا تو دے کوئی مائنہ نہیں ہا انہیں اپنی کتاب دا ناؤں رکھیا ماترے ہیں بابا داتو جی نے اگے تکھٹے دا بیٹھن دی کوشکن دی پر انہیں کوئی شبد نہ لگیا بڑھتے آدے کے سنوے ہو تو سی گروہ نانک شاہد دے شبدہ مجھ پڑھو گے کچھے کچھی بانی دا ذکر نہیں ہے گروہ انگر شاہدی پویتر بانی تیرے سلوک پڑھو وہ دے چکہ دے کچھی بانی سچی بانی دا ذکر نہیں آئے گا ہون گروہ عمرت آتی دے وقت آگیا گروہ عمرت آتی دے وقتیں پہلا اپر آنا ہون لگا ہے پہلا اپر آنا ہون لگا ہے او کی ایک سیکسی پائی ہون دا ہون جو رہن بڑھا سی گروہ کے جنڈی آلے دا جنڈی آلے دو نے ایک نو گروہ کا جنڈی آلے کہیں گے نے ایٹھوں دا پائی ہون دا ہون رہن بڑھا ہے رائے جیڑا پہ جدو دربا سہب نو جانے ہیں جا امر سہب نو جانے ہیں وہ رہن بڑھا چند ہے او دے درمیان پائی ہون دا ہون گروہ کا شکسی او دے اگے دو پت سہن ایک پت دا نو ہے بھی دی چند اچھے میں پا چھبڑا بھی چند نہیں ایک دو پت دا نو ہے بار چند بہتی تو بہتو دیو میری بینتی جیڑے اینے دو پت سہن نو بار چند تے بھی دی چند اونا بچھو بھی دی چند دے اپنا جیوان میڑا کر لیا تے کسے بیشوا دے نال مد کرمی کرن والی دے نال اپنے جیوان دی سانج پا دی کدر دی گلے سکھا نے اس کال دا اتراج کی تا بھی دیکھو تو اڑا باپ کڈی بڑی کرنی نا مالک سی او بھائی منڈیاں بچھو ایک منڈی سی ہو دے کھولا تے کڈی کرنی نا مالک سی تے کسی نا کے کڈی اکڑتو تا میں چپے گئے ہو اونا نے او سبیلے گروہ کرنگ پہلی بری تو کھا کی تا او دو پائی گندہ دے پتر پائی بیدی چند نے اپنے پراہ بادے رو بچ پا کے نمی شاکھی لکھی جیڑی شاکھی گروہ نانک سیب جیڑی گروہ انگر سیب جی نے لکھوائی سی او دو پائی گندہ دے پتر نے اونا اگل پیٹ کر کے دبارے لکھی گئی تے اونا بچ اپنی مانوار جی نے کرم لکھے گئے اونا بچ پائی گندہ دے گروہ بنایا گیا اے پائی امکت ہے او نے اتحاس میں ترانا پایا پر گروہ بانی میں ترانا اونا پا سکیا کیونکہ او نے کوئی ایڈی تی کھنبتی نہیں سی پر گروہ امردہ جی نے او دو سکیت کر دیتا گروہ امردہ جی نے پویتر بانی میں تسی بار بار پڑھو گے آبو سکھ سکھ گروہ کے پیاریوں گابو ستی بانی بانی تا گابو گروہ کے لیے بانی یا سربانی جن کو نگر کرم ہو بے کھردہ تینا سمانی پیوہ امردہ صدا روہ رنگ جبیو سارگ پانی کہہ نارک صدا گابو اے سکی بانی اور گروہ جی نے ایک سکیت کر دیتا سادگر بھی نہ ہور کچھی ہے بانی بانی تا کچھی سادگر بانی ہو ہور کچھی بانی گروہ امردہ جی بانی کہتے وستارت پڑھے ہو او نے بچ تو انہوں بار بار ذکر آئے گا میں ایک دو ذکر تو آٹھے نہ ہور سانجا کرنا سادگر جی بانی جا ایک بچن تسی روچ پڑھ دے ہو ہر روچ پڑھ دے ہو نن سب دی بانی بیٹھو انہوں پہا میری بائے سادگر میں پایا سادگر تھا پایا سہ سیٹھی مربدی آباد آئیا راگ رتن پروار پریاں شبد گابنی آئیا راگ رتن پروار پریاں شبد گابنی آئیا ان اگلی پنگ جی پڑھو شبد ہوتاں گابو کہہ دے اپنی مردی را شبد نہ پڑھ دے بھلی جایو جڑیاں تارنا تسی را کے اپنی مردی را پڑھ دے ہونا پڑھ دے بھلی جایو شبد ہوتاں گابو حالی کے رامان جنہیں بسایا کہہ نان کا ناند ہوا سادگروں میں پایا بار بار سے کرائے گا بھی شبد کی دا پڑھے ہو اگلی لیگا لپس سانجی کریے گرام دا چیزاں بکت آیا پانی دا خزانہ تا سانبھی آریا ان ایٹھوئی کنمہ موڑا ہون لگا ہے اگلی جڑی کنمہ موڑا ہون لگا ہے اگلی جڑی کنگر جی سی وہ پشانہ نہیں سوکی سی گروہ نانک شہ بیٹی نے جدو انہیں پتہ نے گدی لائی اوہ دو تک گدی جڑی یا گروہ انگر شہب ترینہ پڑھ چلے گی پتہ نہ گیا گدی تے ترینہ پڑھ آتے لکھ لی ہے جدو گروہ انگر شہب جی پتہ نے گدی لائی وہ دو گرگردی پھلیاں پر چلے گی پھر پشانہ سکا گیا گدی نے پھلیاں پڑھ آتے لینے دکھانی ایم ای ڈراما بازی کر دینے جدو گروہ پھلیاں نے کوشش کی تی برابر بیٹھن دی اوہدو گروہ پڑھ آتے صورتیاں پر چلے گی پھر پتہ لیا گیا سکس انگروں پر نکل گیا پھر گدی تے صورتیاں پڑھ آتے لیں تیتے لیں اپنے یہ نہیں ہے بابا پرچی چند نے ایک اپرازہ کیتا ہے اپنے پت پائی مہربانوں بلا کے کہنے لگا پت میں ہر جتن کیتا ہے میں ہر جتن کیتا ہے دربار صاحب نے دربار صاحب بھی بنایا میں مساند بھی پٹے میں اس طرح نے گروہ کر دے کتنی بھی پٹے میں سارا کچھ کر کے دیکھ لیا پر میں سکھ رج گروہ نہیں بن سکیا میرے چی ایک کمی سی کینگیوں کی پیروان پوچھتا ہے پیوپت میں ٹھکلہ کر رہے نہیں وہ پوچھتا ہے کینے کمی سی بابا پرچی چند دادے نے کہہ دے پوت میں کدھے شبد نہیں گایا میں کدھے بانی نہیں اچھاری تاں کر کے میرے چھے کمی سی چسک سنگتروں پشاننا سوکھا ہو گیا پیجڑا بانی نہیں اچھار سکتا گروہ نہیں ہو سکتا پہلے بنجاریں بانی اچھاری سی ان دو ہی کو پرادہ کر بھی تو بانی اچھار کسی طریقے ان کے سرسنگ شبر اے پائی مطی داز پائی ستی داز دے پروار بچوں پائی دنگا دے پتر نے پائی پرانگا دے پوترے نے جڑوں اونا نے کیسر سنگ شبر نے ستارہ سوٹ اوناسی بچے دی لکھی کتاب ہے بن سابری ناما جڑوں او نے پولو ذکر کیتا میگر بان پتر پرتیے کا کبھی شریع کرے ایک کٹی بڑی گالنہ شہر پر نہیں لکھی ہے بانی نہیں لکھیا کبھی شریع میگر بان پتر پرتیے کا آپ کبھی شریع کرے پارسی گند بھی جائش گرت تھی نہل گرمکھی پڑے تیر بھی بانی بہت بنائی پوگ شریع نانک جی کا پائی اکیل بچ شیب آپ نے پتا ہوگے گا شبت نانک آیے گا بانی بابی گروہ انگر شبت نانک آیے گا بانی گروہ امرا داز جری не رام داز جری گروہ اراپ آچھا جی دھیلی مار جی بانی پڑے جٹے مار جی گروہ دی بچوں ش بتنانک ہی آیے گا ایٹھے اے نہیں کہنے بھی کہیں امردہ سنو سنتو اب آئی نہیں کہنے کہیں نانک سنو سنتو شابت تارو پیارو بار بار یہ ہو ذکر آئے گا کیوں 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 کہ اندر تیک ہے میں جلی بینٹی کا ریا سا بابا پرتھی چانددہ پتر بابا مہربان او ایک کبتہ بناؤن لگ پیا اکیر میں شابت نانک لکھن لگ پیا شک سنگتروں پڑے کھا لگن لگ پیا اوہ سے بیڑے گروہ اندر پاچھا جی مہاراج نے جدو ایک کنہ بچ بچن پہ تب انہوں نے اوہ سے بیڑے بھیسلہ کیتا پائی گرداز کو آگیا کری کرو اکیر بانی ایک کری اب اکیر کی بانی سب ملو ساتھی راکھو چکڑھی پیلو کہنے کہ ساری بانی کٹھی کر رو ہون تک گروہ دے شریعتہ مقابلہ کر گیا سنگ ہون پہلا وقت ہے جدو گروہ شابتہ مقابلہ بھی کر لگ پیا تیازتہ سکھ دی بلتی ہن سبرگی ہے پہچان لے گا پر اور بانے سمیچہ سکھ پہچانیاں نہیں جانا کچھی بانی کے سکھی بانی کے جڑا آپ سبی کی فرق ہے اور سکھ نہیں لگ پائے گا کیونکہ انہوں نے شبد بھی کئی بری پڑکا دے رہے آج بھی بہتات باری تُس یہ ہو جی شبد سن دیو نانک نیمہ جو جل ہے لگے نہ تتیباؤ ایک گربانی کی پنگٹی نہیں ہے بہتاتے سیاں پنگٹیاں نے اس پاسے نانکہ تُسی کلے وقت ملیا پروفیسر پیارا سے پرمانے ہو جیا کئی پنگٹیاں کٹ کے رکھیا نہیں کیلتو مراد جنی میں بینٹی کر لگا ساں اور گروہ اردن پاچھا جی مہارج نے فیسرا کتابی سچی بانی جی سباہل کر رہی جائے کتے ہی نہ بچ کوئی شبد کو سپیٹھ نہ کر جائے دو چی کلہ اے مہمہ پرکاش دے بولنے مہمہ پرکاش روپ داس پر نادا لکھیا بیا گلو عمر داچی نہیں کون بچھو سی ہے انہوں نے بچھو لکھے ہوئے نے دو مہمہ پرکاش دے کبار تکنیک کابلوں پر بچھنے انہوں نے ذکر کیتا ہوئے ہے ایک دیو سپرب پرہتے کال دیا پرے پرب دین دے آل جی من اپجی پنگٹے ہو جگ پنکھ تے کارن کی جائے اب گرانت گروہ اردن پاچھا جی مہارج نے مانویت سوچ بچار دن رائی پہ جڑیاں کومہ نے لما سماجیوں نہ ہوندہ ہے انہیں کومہ کو تین چیزیں ہوئے ہیں بہنچ روڑی نے اہل کلام اہل مرشد گروہ دے بول اہل مقام پرے پڑکیندری ستھان ہوئے اہل نظام پرے پڑچنگا پربند ہوئے گروہ سے اپنے سنو دینے چیزیں بخشت کی دیا نے اہل مقام ساڑھا دربار سہب ہے اہل کلام ساڑھا گروہ سب سچا بات سے ہے اہل نظام ساڑھا شریعکال تک سہب ہے جیڑا سنو پربند کرنے تھا سدھا ہے پروہ بچار کریں پھر سے گروہ اٹر پاچھا مہراج نے بچار بنائی بھی ایس امرت میں بانی جکھتانے سامیہ کے بھی جابے انہوں نے بھی اگر بچار بنائی ایک پکنہ موٹ وڈینا سنجھا کر لگ ہے ایک آوی سنتوک سندھا لکھیا سوڑ پرکیش گلانت بچہ انکت ہے گروہ چڑھنا مجھے ایک سکھ آیا ہاتھ جوڑ کے بینٹی کر لگا ستکر جی جدو بابا مہر باندے شبد لوگ کا جب پڑھا لگ پہنے کہ کل کہتے سکھ کو راہی نہ پیجائے تسی کوئی کرپا کرو ایک گروہ چڑھنا مجھے آکے ایک سکھ بولیو جوڑ کر کارمدر وہ ہاتھ دو میں ہاتھ جوڑ کے بولے لگا کہیں لگا بینٹی کر لگا ایک سکھ بولیو جوڑ کر ستگر جی سن لی جائے پرچیاں آدک اپر باؤ بابا پرچی چندتے انہیں راج ساتھی باؤ کرم لکھی جائے انہوں دے کمہ مل جات مارو آپ بنابت شبد باؤ او بھی شبد بناو دے نے پر نیچ ماتا انساری اپنی اکل بچوں شبد بناو دے نے میں نے ایک پادروں کرنا پہنا ہے میں اتھویں گا دے شروع کر جائے گا گروہ نہ نکسے بجے بچوں یوں سمجھ لو دو ترہ دے بول پر گٹ ہوئے ایک بول او ہوئے نے پیچے گربانی شبد دے ارتھی ہی ہی ہندہ ہے گروہ دے بول پیچے گربانی دے شبد دے ارتھی ہی ہے گروہ دے بول پر گروہ دو ترہ بول ہے ایک نوں گروہ نے گربانی دے درجہ دیتا ہے ایک نوں گروہ نے گربانی دے درجہ نہیں دیتا سوکھا کر دیا گروہ نہرک صاحب نے کئی باری بیبے نارکی نواز ماری ہوئے گی کئی باری پائی جائے رام جی نا گلہ کیتیا ہوں گیا کئی باری ماں ترمتہ نا گلہ کیتیا ہوں گیا کئی باری اپنے سورے موڑ چاندر نا گلہ کیتیا ہوں گیا اپنی ساتھ چندو رانی نا گلہ کیتیا ہوں گیا اپنے پترے نا گلہ کیتیا ہوں گیا اپنی کروالی جن وسی مات سرکھنی کے نے اور گربانی بچے ایک بھی انکت نہیں ہے جہ گروہ دے بول دے بول گربانی ہے پھر وہ کیوں نہیں انکت کیوں کہ وہ آہاں وہ بولے ہوئے بول لے گروہ نے کٹی بڑی کرپا کی دی جہ دو گروہ جی ربی حکم بول دے سنہ اوہ دو کہیں دے سنب مردانیہ رباب جیڑ کے سفت خدائے دے دیدار دی کرئیے جنہوں اسی سوکھا جا بنا لیا مردانیہ رباب شیڑ بڑی آئیے کہ وہ دو جیڑا گروہ نے کسیل بول لیا اوہ دا ایک ایک اکھر اوہ پوٹھیٹ سنبھال کے رکھ لیا اوہ دا ایک بھی اکھر آسے پاسے نہیں جانا دیتا اوہ دا ایک اکھر سنبھال کے رکھ لیا جیڑی میں گل کرنی چاہوں دا ساں اوہ گروہ نے سپسٹ کی تا پوٹھ میں جیڑیاں گلہ میں آم بول لیا اوہ میں نجمات بچوں بول لیا جیڑی میں بانی بول لیا اوہ میں نجمات بچوں نہیں بول لیا اوہ دو مہتا کانو دا پوٹھ اوہ دو ماتا ترمتا دا پوٹھ اوہ نانک چوپ کر جاندہ سی اوہ دو تھا اوہ جو نانک بول دا سی جیڑا سنی پکار دا تار پراب گروہ نانک جگ مہیں پٹھایا وہ تو وہ نارک بولتا تھی جڑا تو رو پٹھایا جڑیا باقی گلدانے وہ آم نارک بولتا تھی وہ مہتا کانو دا پترونتا تھی جڑا آم بولتا تھی سمجھنے میں بینتی کی تھی بکھرا بکھرا تاکہ سانس سمجھ لگ جائے اوٹھیں چلیے سکھ ہاتھ جوڑ کے گروہ اٹھن پادشاہ دیکھتا رہا مجھے امرسہ صاحب جی تاتی تک ارض گزار رہی ہے ارض کی ہے ایک سکھ بولیو جوڑ کر ساتھ بور جی سن لی جائے پرتیہ آدھ کا اپر باؤ سے کرم لکھی جائے آپ بنابت شبد باؤ نجمات انساری گروہ نانک کو نام شب تر دیت میں جاری میں جاری دیت میں تر بیٹھ پبی تر گروہ نانک صرف جیدہ نام وہ اپنی کافتہ بیٹھ رکھ دنے تجیدہ کر کے سکھنوں پہن جانا مشکل ہو جانا سارے خلاتان دیکھ کے گروہ ادھر پاتشاہ نے فیصلہ کی تا سن گروہ کی بانیں گے سپابن خزانے نو اکٹھا کر دینا چاہیے دو خوبیاں ایتھے نوٹ کر لیا پر اپنے پگے جانا ہے پہلی جیڑی ہوں تک گروہ پاتشاہ کو بانیں گے وہ جیڑے گروہ دی ہے اوہ سے دے ہتھیں اوہ دی اپنی پوتھی بج لے کی ہوئی سی دنیا میں چھ کوئی بھی بڑی بڑی سنیاں ہوئے گا تانو دنیا چھ کوئی بھی ہو جا تاربک گرنٹ نہیں بھی اوہ نے خود دے پیگمبر نے اپنے الہی بول سا بے ہونا گروہ نے پوتھی بج سمالے ہو سی پر ہون پوتھیوں دے بھی ایک گرنٹ بندگ ہے جہاں دنیا شبدا جی کہ لیا ہر ایک انسان جی زندگی جی پڑھا آن دے رہے گروہ بانی نے بھی مندینے باال جوانی اور برد پھونا برد بستر بیٹھ کے اپدیشی کرنا ہے گروہ بانی کی ابھی تنمس تھا ہمانے کلے شبد گروہ دے روپ بچ رہے ہیں پھر ایت بارے پوتھی دے روپ بچ بانی دے روپ بچ بانگے شابد مطلب ایک اللہ جہاں دو شبدے کٹے ہو جانا اوہ دو بانی دا روپ بانگے گرنٹ دا روپ بانگے جہاں دو انہیں تکھتے براج کے فیصلہ کرنا ہے اوہ دو گروہ گرنٹ صاحب اتنم ستھامانے شابد بج پانے پوتھی جوانی ہے یہ آب زرگی ہے گروہ گرنٹ صاحب جیدہ پابن صاحب جیدہ آج سنو صدیب کار دی تکھتے براجبان ہوکے وہ دیش دے رہنے سمجھن لی میں کہہ رہے ہیں جڑی بینٹی کرنے کا سا گروہ اٹر پانچہ جی مہراج نے تھان نسٹکی تھی میں نے بڑی خوشی ہوں دی ہے سردار پال سنگھ جی پنے والا منہ نے خود ملیا بھی جو در دی نانبی نے تسیلہ ہا لیا کرو بڑا کشہ ہوں لکن پر میں جیدی بینٹی کر لکا سا تو آج جو ہے کوئی جیدہ پتھے گیا ہوئے جیدہ گروہ انسان سلوپ لکھیا گیا ہے میں جے کمان بھی ہیم کون سا ہوں کوئی گیا ہے وہ بھی تو آڈے بی چو دل دل کنیوں نے مہاں کھڑیوں کر رہی ہیں ساڑی کومنو اس ٹانگنان اوڑ جایا ہویا ہے ساڑنو ساتھ پتہ ہی نہیں لگ جتا جاتا میں روک دا نہیں کہ تو پر میں یہ گل کہنا بھی کہ اپنے برش شکر ہے اپنے برشے بھی پہجان کریے تسی ہونکہ دے بکت میں لے دربار ساہب گئے تن دربار ساہب دے برکل لگے جتے شہید باپا دیم سنگھ در شہیدی اکستان ہے اوڑی کندر کند لگ دی ہے رام سر سروبر بنی آمیں ہے اور رام سر دے کندے بیٹھ کے ساتھ پورجی نے اٹھے بیٹھ کے اور یہ بھی کھڑی یاد رکھیں دنیا میں جب کیونک کوئی بانی ہے کیونک کوئی بانی ہے دنیا میں جب سکمنی صاحب جیدے ناتے سب تو بات سوسیٹیاں بڑھی آنے آسا کی بار جب جی سہب آناند سہب رہرہ سہب سولہ سہب ہی لکھتے سوسیٹی نہیں ریکھی ہو نہیں دوسری سکمنی صاحب کیا سوسیٹیاں نے اور غرانی دیگا لے ابھی ایسی کنہ پوڑ جانے سکمنی صاحب ہی ایسے رام سر دے کندے بیٹھ کے اٹھا رہے ہوئے ہیں حضور نے ایسے رام سر دے کندے بیٹھ کے اٹھا رہے ہوئے ہیں رام سر دے کندے جتے سکونی سے بچا رہے ہیں سی اوٹھے ہی ساتھ گرو داتے نے کرپا کر کے تانگرو اڈر پانچھا جی نے ایک درختان دا چونڈ سی بہت جتے شان دا پربند رہنڈا سی چوکہ پرانے سمی چیتے دو لکھیا جاندہ سی اوٹھوں ہاتھ نوں گرمی آکے کندے کندے کھراب ہو جاندہ سی بڑھا تی آنڈی پہ سنے ہو تے ایس کندہ کھیا رکھے جاندہ سی بھی دیکھ رہے ہیں آج بار گیسی تاہینی سی بیوٹن دا بھلے تو کھیا رکھے جاندہ سی کسی طریقے ہاتھ نوں بسینا نہ آبے تاکہ تھلے پیا پیپر کھراب نہ ہوئے تاکہ اوٹھوں او ستھانجتے چونڈ ہندہ سی شاہوں جی سی گیری شاہوں جی سی تھنڈی حبا وقتی سی اوٹھے شمیانہ لیا گیا شمیانہ لیا گیا شمیانہ لیا گیا پاہی بننوں دی ڈیوٹی لگی بھی تسی کارما کارنی ہے کیونکہ کارما کارنی بہت بڑی کلاکاری ہندی سی جیڑی کارما ہے او دن ایکوئی پنہ لکھے دن دا سی صرف ایکوئی پنہ لکھے دن دا سی آج کالا سی چکرانچ بھی پہ ہوئے ہیں پنہ نہیں کہنے انگ کہنے ہیں انگ کہنے ہیں سانو ایہو نہیں پتہ بھی لگ شکڑ کی ہے انگ دا مطلبندہ انکاولی جڑے اکھرانٹ لکھی جاندی ہے جگہ وہ آج بھی تسی چیک پر دے ہو جا انڈیا دے بھی چاہ میں نے پتا ہی تھو نا میں نے پتا نہیں اور کوئی چیز پر دے ہو تا لکھے آج جاندہ بھی راکم انکا بھی چلکھو تا انکا دا مطلبندہ سی انکا دا مطلبندہ سی گنتی دے اکھر جڑا پترے شبل پیدا ہویا پہلی میں انڈیٹیل بھی تینی جانا ایک لومی ناندہ بندہ لومی ناندہ بندہ باری طورتے لبینی بھی لکھیا کہیں آنے باری طورتے بدیشی انڈیا تھی گیا سی انہیں جا کے پہلی باری سلہ دے پتھران دے پتھران دے لکھے ہوئے اکھر اندرسل اوروں پوجھ پتھران دے پتھران دے لکھے آنسی پوجھ پتریں اٹھے لکھن کر کے اوہ اکھر پتریں پہن گیا پہلی باری اوہ پتریں اٹھے لکھن سی جنہوں پتے کہہ سکنے ہیں درخت دے پتے پوجھ پتر کیونکہ لبے ٹوڑے درسل انہوں پتے آنے لکھن سی پتے آنے لکھن کر کے لئے پتر کیا جندہ سی انہوں پڑھو کے لکھنے جندہ سی یہ بہت دمی کہانی ہے اوہ اس تو بعد بچے کاغن جو بڑھے ہیں پہلی باری کاغن جیڑا ہے اوہ دو تھاماتے بڑھے ہیں ایک چین بچ بڑھے ہیں ایک ایس سہارن پور بڑھے ہیں جہاں جمہوں جبی بڑھے ہیں پروفیت سے پیارا سی پر انہوں نے لکھے ہیں جیڑا چین بڑھا کاغن سی اوہ چبکی دا سی اوہ دے تیسے آئی بہتا چرچنگی دی سی دہر دی تے جیڑا سہارن پور جا دے تے جمہوں دا کاغن سی اوہ پروانی ہے جاندہ سی اوہ دے لکھے جاندہ سی گروہ سی اپنے سہارن پور دے ایس جگہ دے کاغن جنو جمہوں دے کاغن جنو پروان کیتا سی چین بڑھے کاغن جنو پروان نہیں سی کیتا رو بچار جیڑا اسی نکیاں بھی کیا گزان دے چگڑے ہیں جو پیجانے اصر بھی تسانگوئے ہیں تو باہر نہیں کرنا جائید ہے پرنے شب دے سلی میں اوہ دے پتریں یہ تینک جنو پریجانے ہوں میں ایک بیلتی اور بھی تورٹھی دے سانجی کرنا ہوں پتریں یہاں بطلب اندیا ہیں اوہ دے پنے بھی ایک پاسے ل einge جانیوں سی کیونکہ پتریں یا دے آنکر شانہ اوہ پتریں یا دے آنکرشانہ آج کل آنکر دو پاسے لکھےルクیں جنا ایک پیج ہے اوہ دنیا ہے دوڑے پاسے اوہ پیج نمبر ہے پناہ نمبر ہے اوہ پترہ نمبر اندیا ہے جو دو ایک کوئی لکھا جاتا سی جڑی گرگن سب بھی بیوڑ تیار ہونی چیدہ میں ذکر کرنا ہے او دے دے پنے نے نو سو چہوٹر پنے نے پہلی بنی دے نو سو چہوٹر پترے نے محب کار ایک پاسے لکھے ہوئے ہونا دے رو بچارہ پل میں چکڑا پالا میں پھر پوسر مالا اکھا ہو جائے گا تے میں واپس پڑھتا لگا ہے جڑی گانکر لگا سب گروہ صاحب نے کڑی بڑی گرپا کی تھی ہو اس دراختان جے چونڈ بچ شمیانہ لیا گیا بھی اوڑ دا پنچھی کسی طرح کوئی بٹھ کر کے جا کسی طریقے ہو بے ادبی نہ کر سکے تے کچھ خراب نہ ہو بے چنگہ کیمتی شمیانہ لیا کے پائی گرداز جی دی ڈیوٹی لگی تسی اے لکھت لکھنی ہے تین آر یاد رکے ہو پائی بنو دی ڈیوٹی لگی تشی شند کرنا زیادہ ڈیوٹی لگا تو کسی طور پک کیوں جگہ کے پائی بنو دی ڈیوٹی لگا اوڑا ڈیوٹی تو لے کے اکھیر تک پر اکھر کوئی موٹا نہ ہو بے تھے کوئی پتہ نہ ہو بے اکھر کوئی موٹا نہ ہو بے تھے کوئی پتہ نہ ہو بے تو تو اسقل تھاکھیار رکھیا جائے سکتہ پرویسر پیارا سکھو ٹم نے جاری دی دی بیدھی بھی لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر پیار سنگھ جنیبسٹی بڑے اکے بدوان ہوئے نے بدکسومتی اکال تک سہب آڑے ایک پالی لوں دے سوچ دے بچار دنی شیک کرتے لگے ہوئے نے ڈاکٹر پیار سنگھ نے ایک کتاب لکھی بڑی کرمال دی گاتھا گرو گران سہب ڈاکٹر پیار سنگھ نے اکیری اپنیا لیوٹے کی بے کی میں سیکریٹرین سانو وقت با وقت کو جنا پڑے لیوٹے رہن جے سان کچھ ایک سروپ ہو بھی نہیں جنہا دے پیچھے سیاہی دی بدے رکھی ہوئی ہے ایک تامیدہ پانڈہ لے کے اوڈے چھو سونے دی پتری راکے کچھ کالک لے کے کچھ تیلا دا تیل لے کے اوڈوں رگ لیا جاتا سی نیمدے سوٹے ناڑا نیمدے سوٹے ناڑا ایس لہی تاکہ ایس پنیا دوں کدے کی جانا لگے کیونکہ نیمدے بچے دیکھے ہوئے گا پرانے بذرگ اوڈوں بچے نیمدے پتری راکھ لیا کرتے ساں نیمدہ ایس لہی تے اوڈے سیاہی دی کدے چمک تھنڈی نہ پاوے مٹھی نہ پاوے ایس لہی سونے دی بچے پتری بھی رکھی ہوں دی سی وہ پیک برابر رگڑی جائے تے سیاہی پھین لے نا ایس لہی سارا کچھ پرابند کی تا ہوں دا سی میں جڑی بینٹی کرنا گا ساں ایمیں ساری سیاہی بنا کے پائی بنو جی ڈیوٹی سی سیاہی بنو نا تے کنم کر کے دے نیمدہ پائی گرداش چی رکھا ہوں سی او امرت میں بانی جی پوچھی بچوں بانیاں دیکھ دیکھ کے لکھنیاں تے ناڑ یاد رکھے ہو باپا بھٹا جی ڈیوٹی ہوں جیسی پہ تُسی باگ لیا ہے سنگتنوں او دن تیان رکھنا ہے تے جی ڈے او بانی لکھی جاندی سی او ساری بانی لے کے گروہ اٹر پاچھا جی ایک دن بھی اپنے کارنی گئے جی ڈے گروہ کے محل پابن اصطحان ہے انہوں دا او اپنے کارنی گئے جسی خیال نہیں کر دے جڑا کھڑا میرے بڑھ گا انا اکل دا تے گروہ دے برابر تخت لاکے بیٹھ جاندہ ہے اسی مینی کدے کچھ کہیں دے جاکو سکھو میں بار بار بینٹی کریں گا تے او دو انہیں نے کرپا کیٹی او جی ڈے گروہ پابن پبیتر بانی لکھی جاندی سی ایک دن بھی کسی ربسانی سی کر دے اور سمچی بانی لے کے جی ڈے گروہ دے بھدب سروبر دے بچھڑا دربار سی بنائے سی کدی مٹی لے نہیں پوٹ کے بار سٹی سی اور سمٹی لے ایک کوٹھا بنایا غیصی اس کوٹھے بٹھ لے کے حضور سے جی بات چاو بانی جی پنیا نو تے بانی نو تے باقی بانی جی پوٹیا نو لے کے اٹھے کوڑ آپ رات نو تھڑے براج دے سان تاکہ اس دا عدر سکار کی جا سکے حضور اے ایک دن بھی کسی نو دات نیسی دن بھی کوئی اوہور آکے جی سے بس بار کریں تاکہ بچ کوئی رڑا نہ پیجے شاید آپ نو پتا ہوئے گا جیڑے بارہ لکھیوں جانے سلوک بکھرے سانا پوڑیاں وکھریاں سانا ساتھگور جی نے جب سلوک تے پوڑیاں ملانیاں تا جدوں میں ایک شعب دایا سند جا سند کیتے اوہ اثر بچ دا حاشیت و بار سی پر اوہ بار بار کیبل بارہ دین آنی آیا ہے اور کسے بھی بانی دین آنی آیا ہے کیبل تے کیبل ہو دین آنی آیا ہے تاکہ بار بار ری چیک ری چیک بار بار چیک کر کر کے ساتھگور جی نے پی ایس پوڑی ایس روک دا پا ملدہ ہوئے ایس روک دا پا ایس پوڑیاں اگے بچاننا ندہ ہوئے ہار گاڑنوں انہیں ناپ تول کے بہتر میرا سمال آکے آخر گلو گرن سرسٹی پانچہ دا سروپ جینا سی اتیار کیتا پھر میری مانک نے چون کی دی چون کر کے آج بار کی چون نہیں چون تا مطلب آپ چوننا جی بوٹا رہیں چونیاں ہوندہ کہ شہد کو باری نا ہی ہوندی گرو شہب نے پھر آپ چونیاں پھر گرو گرن سب دی حضوری بچ میں کینوں بٹھا ہوا دو گر لائے تھے سامجھ کے پھر آپ پاکے توڑاں گے پہلی گل گرو ارجان پچھان پچھئے ست گرو تسی کھوڈ نکی امر توی کسی سپرابط کیچی جو تا بانی کا بوئی تھا تو آج دی بانی گرو گرن سرسٹی بیچ پانچہ ہزار آٹسو ستاسی شب دنے پودے چھو تیئی سو باران کدے گرو ارجان پچھا دنے تیٹو آٹا ایڈڈا بڈا پانی دکھا نہ ہوئے تو تسی کھوڈ کے انہیں حکم رامہ لیا تسی کھوڈ کے انہیں گرنچی لپے دو چی گرنم پائی کرداز چی نے ایدھا اکھر اکھر لکھے ہے بڑا نا پتول کے سمجھ کے بیچار کے لکھے ہے گرو ارجان پچھانوں ایک ایک چیک کروا کے لکھے اپنا کئی کئی باری حضور جائے کردے سان کہ پہلا حکم ناما پائی ارداز چی نے کیوں نہ لیا بابے بھٹے دی ایک بھی لکھت دنیا جا نہیں ہے انہاں کلے کوئی لکھتے نہیں لکھی انہاں دا لکھیا کچھ بھی مٹیریت ساڑے کوڑ نہیں دی پر جون کر رہے نے بابے بھٹے دی مجھے لکھتے ہیں بابے 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 بھٹے دنیا جا نہیں لکھتے ہیں نہیں آگی اوہ دو ایک بکھرہ پاکت یہ ہے کوئی حلوہ آئینوں مٹھیا ہوں دے بڑھان دیا بے کھلوے شاہر کھاوے ہی نہ بہت آردنے لگا ہی کم پر جنہوں بیچنا ہے تو شنگار کے بیچنا ہے انہوں بہت سونی شنگار کے بیٹی ہوں دی ہے ہر بندے نے مونچ پانی ہے جانتے میں خریر کے لے جاؤں حضور نے آکھا بھی جنہوں پائی گرداز چی لکھ دینے اوہ دو پوتھی نے پنے نہ بیکھی اوہ دو تا کوئی پنے نہ ایتھے بھی پیا ہو سکتا ہے کوئی حلوہ سمنجی تے پیا ہو سکتا ہے کوئی سکڑے رکھیا ہو سکتا ہے بھی اوہ دی شاہی گلی ہے کئی کچھ ہو سکتا ہے اوہ دو تینوں گرو گرنسے بھی شاید گرو نظر نہ آوے کے چاہ تیری آکھ تو کھانا کھا جائے گا جدو تو بانی نو پڑے بچارے اوہ دو تیری آکھ ہو بے پائی گرداز چی برگی جدو تو بانی نو پڑتا میں سکھ سنگتا نرسانجی کرے اوہ دو تیری آکھ ہو بے باب بے بڑے برگی پیار باری اوہ دو جبکہ دے گردیا نو آگنا لامی بڑی شانکی نو بانی نو پڑتائیں تاکہ سارے اندر گرو دھا پریم جائے گا ہاں بولنی ساچے گل بکری ہے اگلی گل ساندھی گرام گرو وردن پاچھا جی خود ساتگر جی خود گرو گن سمدھی تابیاں کیوں نہیں بیٹھے یاد رکھے ہو جی ہمیشہ کھدانا بڑاونا اکھا ہوندہ ہے بڑاونا اکھا نہیں ہوندہ تو سی پرشادہ بڑاونا باسلے سیانے دی جون کردے ہو بڑاونا باسلے سیانے دی جون نہیں ساتھے ٹنگ نا کوئی بھی برطا سکنا ہے آپا تھا لنگرہ چا دیکھتا تھا نہیں چونکے بار نہیں چونکے میرے برگای برطان لگو پہنے پر جب انہوں کو بھی تو اس ڈال پر سبجی بنا دیو تو انہوں تقنیق نہ نہیں پتا وہ سیانے بندی روڑ ہیں حضور کہنے لگے پہتے کھزانہ بنا میں دنے کیونکہ بڑاونا اکھا ہے بنا میں دنے برطا سکتا ہوں دمی میں تینوں بڑی آئی دنے دوٹی گل جے قد میں گروہ رنسپ دی حدوری بیٹھ بیٹھ گیا جے لوکہ نے اے اندازہ لانا بیٹھڑا گروہ رنسپ دی حدوری بیٹھ دا روڑrophe گروہ ڈا چھوڑ gegوے گروہ جے Пр het gaan گھر گروہ ڈال پر war جانے بہتے میں گروہ ڈال ایسік کی آئی تیں انہوں نے کہا کہ نیزی گروہ ڈال ایسać نیزار گروہ اور تمائیں ڈال پر جانے پر جانے کو اگر پر جانے پر ionamas ہیں راکھا بھائیں گناہوں نے پرکاش کر کے گروہ گرانسو نے جو ریجو بیٹھ کے گئے یا کنیسی بھی مہتہ گروہ کا کوئی جو بیٹھن بڑا گروہ ہوں گروند ہے گروہ شیب نے کٹی بڑی زیادہ کیتی ساڈے تیو گروہ کیا سکھا ایک ایک گال گروہ دے پارپکار دی پھلے بانوے ایٹی داد بکشش کیتی میرے مالک نے گروہ گرانسو سچے پاچھا دس روک تیار کر کے بابا بٹا جیو بچہ ناکھے کبھی سنتوک سنگھ نے بول لے ستگروہ جی کہنے لگے بابا بٹا جیو بڑا سہب کھوڑو گرانت لے اب آج سنے سب پانتر آدھ برسانگ گرانت تب کھولا جلو بابا بٹا جیو بچہ ناکے انہاں جے سیستے تھے گروہ کے انصابلہ پابنز روپ رکھیا گیا تیہ پوسٹ بیڑے گروہ اٹر پانچہ نے چور ساہ پکڑیا بابا بٹا جی کھولو گے کہنے لگے سب گروہ تسی ہے گروہ اٹروں آج تک میں توا دیاں گے ، کہنے لگے تسی ہے گروہ میں تاہی پچھے ترانگا حضور کہنے لگے میں اٹر کینے لگے تسی بروہ ہو کہنے لگے بابا بٹا جیڑا تیرے سرتے آج گروے ہیں اے میرا بھی گروہ ہے جہاں گروہ میں کہہ توڑ دا ہے آج بابا بڑھا جی تم کہہ توڑ میں تیرے پچھے توڑاں گا کیونکہ گروہ بانی جڑیوں ساڑھا گروہ ہے گروہ ارجل پاتشاہ جی نے چور سیفتی سیوہ کی تھی تو بابا بڑھا جی نے گروہ گرانت صاحب اپنے سیستے لے کے درواز صاحب منجی صاحب دیو کے پرکاش کی تا گروہ گرانت منجی پر ساڑھے گروہ گرانت صاحب ساڑھے پرکاش کی تا گیا تو حضور صاحب گروہ ارجل پاتشاہ سنگتے نا سمیت سادے کے ٹنگ رہاں بٹھے جو میں آپ سنگتے براجی ہوئی سی او میں گروہ ارجل پاتشاہ جی براجے تو بابا بڑھا سیون بچنا کیا بڑھا صاحب کھولو گرانت لے آواز سونے صاحب پانت آدب سنگ گرانت تاب کھولا لے آواز بڑھا مکبودہ سوہی محلہ پانت ما سنگتہ کے پارج ایک تے آجنا تو سی میں بہت باری دیکھیا سکھنوں اکڑا پرشاد بھی دیکھ بھی لے جاندہ بھی میں اپنے بچیاں نوں جاکے دماؤ اپنے پروار نوں دماؤ لنکر بھی لے جاندہ کئی باری بھی بے کنکا پڑے بچیاں نوں دماؤ لنکر دا پرشاد بھی لے جاندہ اکڑا پرشاد بھی لے جاندہ اکڑا پرشاد بھی لے جاندہ میں بڑے بچیاں نوں دے دیا آج آ لے کے جائے ہوں کیڑا سنٹا کے کارج ہر کام کرابڑ پھر تہنے اگر چیتے رکھیں پھر کام کراؤں آیا ہویا ہے جیڑا مرضی کام تو اڑا بگڑتا نا اینوں پچھو اینوں پچھو جیہ کتے کرپا کرد میں سر اوپر ٹھڑا گرسورہ نانک تانک ہے پھر کیوں دیتا رہی ہے مگر پھر ہی جاندے ہو کارج تھا تو اڑائے نہیں کرنے کارج تھا تو اڑائے نہیں کرنے پھر کیوں کہ مگر پھر ہی جاندے ہو لامہ اینیاں پڑھ دے ہو تو میری نو اکھا نہیں ماندی پوچھ لے برمڑ ہو جا کے ہو ایسے نو پوچھلو بھی میری تی اکھا نہیں ماندی میں کی میں سمجھا ہماں اوہ جسے گا ایک گروہ گونگا نہیں ہے تا تیرے گناہ کرنوں تر سدھا ہے میں گل نیڈے کر دیا سمجھا ہوا گیا گروہ اتر پاچھلو مہارج نے گروہ کے انسانوں نے سروپ تیار کر کے تیجیدیاں باقی پوچھیاں سان بڑا بڑا پورا پکار کی تا انہوں نے سسکار کر دیتا جو پوچھیاں سسکار نہ کر دے حضور نے سال یہ پوچھیاں سسکار کر کے پیمان گروہ گرانسا بھی پرکار کر دیتا تاکہ جگو جگو اٹھال سیکھ ڈاگشتہ گروہ گرانسا بن روٹ پڑے آ روے پوچھا چکاں دیکھے ماں اینئے بین کیا پروان کریوں پیار نونا خو جی واہ گروہ جی کا خانسا واہ گروہ جی واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ